موسیقی موسیقی آپ سے اپنی آنکھوں سے دیکھو آپ کے اوپر کافی تشدد بھی ہوا تو میں چاہوں گی کہ وہ پوری سٹوری پوری کہانی آپ اپنی جو ہے خود سے بیان کریں موسیقی 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 اور کافروں کے درمیان ایک جنگ ہے بلکل زہر بات ہے ہندوستان نے پاہستان کو تسلیمی نہیں کیا اور ہندوستانی فوج پاہستان کے پاہستانی فوج سے دس گناہ بڑا فوج ہے یہ ان کو گمانت تھا کہ جو ہے نا ہم پاہستان کو جو ہے جب چاہیں جیسے چاہیں قبضہ کر لیں گے اس طرح کن کا خیالہ تھا اور انہوں نے یہ مظاہری مظاہرہ کرنے کے لیے انہوں نے ہزار ٹینک لے کے لاہور پر قبضہ کرنے کا کوشش کیا ہے اور یہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم لاہور میں جا کے ناشتہ کریں گے اور لاہور میں جا کے ناشتہ کریں گے اور انہوں نے ابھی نند کا میرا خلصہ بھی حال دیکھا نہیں ہے انہوں نے وہ شروع سے لے کے آج تک ان کے جو بدگمانیاں ہی رہی ہیں جہاں جہاں بلکل جو ہے ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا تو یہ جو ہے کہ پاکستان نے اپنے دشمنوں کو کیسا سبگ سکتے ہیں بلکل پیسٹر کی جنگ میں پروسی جنگ میں پروسی رہے گا تو یہاں رکھیں گے کہ پاکستان نے اپنے دشمنوں کو کیسا سبگ سکتے ہیں بلکل پیسٹر کی جنگ میں پروسی ملک کو بترین شکست ہوئی تو اس احوالے سے آپ کچھ ہمیں بتائیں کہ آپ کیوں پر کیا کیا بیتا تھا میں پیسٹر کی جنگ میں جو ہے آپ دیکھیں نا ہمارے جو تینوں یہ ہے اپواز ایم نے بھی ایئر فورس اور ارمی تینوں کے جانا کمبائنڈ خوشیشوں سے یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے اور آپ پی ایپ کو دیکھیں ایئر فورس کو ایئر فورس کے جانا ایک پائلٹ ایم ایم عالم نام ہے ان کے چاند سیکنڈوں میں ان کے جانا پانچ جہاز کو جانا ایسے گھرک کیا ہے کہ اس کا بات جوا ہے انہوں نے کبھی پاہستان کے سرزمین کرس کرنے کے جانا کرتے ہوئے سو مرتبہ جانا اپنا دیوی اور دیوتا ہوں کو یاد پکتے تھے لیکن جو اینا پھر بھی کامیابی ان کو نہیں مکھتے تھے اور اس کے علاوہ بھی جو انا ہمارا نیوی نے جو کارنا مانجام دیا ہے وہ بھی جو انا دنیا نے دکھا ہے کہ جو اے کس طرح کا انہوں نے کربائی کیے اور کیسے سبق سکے تو میرا جو انا میں ابھی یوں کی حالی میں ہم نے اپنے ملک تشمن کو جو ایک بہت ہی اچھا جواب دی اور ابھی نانت ہیں ان کو ہم نے چائے پھلائے ان کو بڑے ہی یہاں پہ عزت سے رکھا اسی بعد ان کو بھیجا تو انہوں نے جا کے ہی یہاں پر اپنے ملک میں جا کے پاکستان کی تاریف کی اس نے تو تاریف کی ہے لیکن اس کے بعد اس کی جو انہوں نے کوٹ مشاہل کر دیا تھا ہاں جی بلکل دیکھیں نا کوٹ مشاہل کر دیا تھا کہ نا انہوں نے تاریف سننے کا تاریف ہوں کہ ان کو اس کو ایکسپٹ کریں بلکل بلکل ایسے ہی ہے پاہستان دیکھیں نا پاہستان آدمی پاہستان نے بھی ان کے اب کارنما ابھی دیکھیں نا یہ جلدلہ ہو یا سہلاب ہو یا جو ہے نا کوئی ملک میں کسی کسیم کا بھی جو ہے نا آفلا جاتا ہے تو کس کسیم کا خدمت کرتے ہیں مہدان میں جو ہے بچوں کو گودھ میں لے کے سہلاب کے پانک سے بچا کے لاتے ہیں لیڈیس کو جو ہے نا کو اٹھا کندے پی اس کے بعد کسٹیوں میں کس طرح کا جوانا جا کے اپنا جان پر کھل کے بچاتا ہے بلکل اس کے بعد ذلدلہ میں آپ دیکھیں انہوں نے کیسے جو ہے نا کام کیا ہے جو جہاں کوئی نہیں جا سکتے وہاں یہ پہنچتے ہیں لوگوں کو وہاں سے نکال کے لے کے آتے ہیں صحیح اچھے آپ کی جو فرنگرز پر جوا یہ بھی اسی مجھے کچھ بھی مجھے کچھ بھی فرنگرز اور آپ کا فیس کا بھی سرزیری ہوئی بھی یہ پہستان میں جنگ میں ہوا ہے ہم کمیلہ سیکٹر پیسٹ کی جنگ میں یہ اس کے بعد میں یہ فندر بیلوچ ریجمنٹ کے ساتھ ہم تھے اور کمیلہ سیکٹر میں جانا یہ جنگ ہوئی ہے اس میں جوانا ہم لوگ گھر گیا تھا چارتر اپس ہامیں گھر لیا تھا اچھا اور اوپر سے ہوا ایزاد دنبیگ کر رہی تھی ٹینک اٹاک تھی اور وہاں کے جوانا عوام جوانا ان کے ساتھ دے رہی تھی انڈیاں آرمی کے تو اس میں جوانا ہم لوگ گھرے میں آ گیا تھا رات کو تک جوانا بھاربازی جوانا ہم نے ہوا ایزاد اٹاک کیا ہے ہمارا ایک ریجمنٹ تھی شریف وہاں پندر بیلوچ ریجمنٹ اس میں جوانا ہمارا جو میجر تھی شجاہد حسین باد میں لیٹھے ہیں جنیل ہو گیا تھا انہوں نے کوشش کیا کہ دشوان کو ایک طرف لے آئے ہم نہ سمجھے پھر جوانا ہم لوگ بانکر میں بھی نہیں جا سکتے تھے کیونہ بانکر میں جوانا ہم لوگ ابھی آگے آ رہے ہیں ابھی بیچے جا رہے ہیں چیڑوں طرف سے ہم پہ اٹاک تھی اس میں انہوں نے جوانا پھر وہ بانکر میں بہم راگ دیو دیو بانکر میں جانا بھی مشکل ہوتا تھا تو وہاں سے جوانا پھر اوپر سے ہوای جاتے اٹاک تھی تینک اٹاک تھی توپھانا کے اٹاک تھی ہمارے پاس اتنا ہم جانا یہ نہیں تھی رات کا تبیان بارہ وجہ رہا تھا تو اس میں میں کھیلتی جوانا میرا ہاتھوں میں اور ہاتھ میں کنجے پہ اور فیز میں فکر جوانا نے حملہ کیا تھا جان جان جوانا پھر وہاں سیارا جنگ ہوئے ہم مرچد میں جا کے ہمیں تیورا کے لئے گیا تھا اس کے بعد صبح جوانا ہمیں وہاں لے کے گیا تھا تو تین دن بعد جوانا ہم لوگوں نے ریشت کر لیا کنوں نے انڈیان آرمی نے انڈیان آرمی نے زخمی آرمی نے ہمارا آرمی وہاں سے جوانا آگے چلا گیا تھا جوانا ہمیں قید ہو گیا تھا اچھا انڈیا میں قید نہیں رہے اس کے بعد گوٹو صاحب مائدہ سے پہدے زخمیوں میں پاکستان آئے اچھا تو انہوں نے آپ کو چھوڑنے میں کوئی آپ کو ہاں وہاں انہوں نے بہت کٹچر کیا ہمیں لے جاتے تھے تو کیا بولتے تھے وہ وہ یہی پوچھتے تھے کہ کونسے علاقہ میں کتنے روہوں کو مارے ہیں کتنے گھروں کو جلائے ہیں مطلب وہ اپنے اس کے حوارے سے پوچھتے ہی ہمارے روہوں کو بدنام کرنے کے دی اور ہمارے لوگوں کو بدنام کرنے کے دی اچھا اچھا جب آپ ایئر فورس کے بارے میں بچوں کو بتاتے ہیں آپ کا جذبہ کیا ہوتا ہے یہ پچھٹ کی جنگ پچھٹ کی جنگ پچھٹ کی جنگ پچھٹ کی جنگ سبندر سے لے کے کراچی سبندر سے لے کے خائبر وہاں سے لے کے پنجاب کے دھریوں سے لے کے آپ کا یہ گواہدر کے سبندر تک پورا کسپ متحد تھے بلوچ پنجابی پھٹا سندھی بنجالی جتنے تھے متحد تھے اور ہر میدان میں عوام جو عوام نے اپنا خوز کے ساتھ دیا جلوس کے شکل میں جاتے ڈنڈے ہاتھ میں لے کے بہت جذبے کے ساتھ سناتے ہیں ہمارے جاتے ہیں ہمارے گاؤں میں ٹی بھی نہیں ریڈیو جو دی جو سنتے ہمارے ہمارا پیلٹ نے اے اے فورس نے جہاز گھرا دیا تو لوگ جہانے ہساں نعرائے لگاتے تھے اور جہانے چارہ طرف جو آئے ایک خوشی کا لہر دوڑتے تھے جب آپ یہ ان کو بتاتے تھے باتاتے تھے یا جہانے جہانگ کی دوران بھی ایسے ہی ہوتے تھے لوگ جہانے ہم نعرائے لگاتے تھے اس کے بعد جب یہ راہور کا اور سیالکورٹ سیکٹر کا جو بہت بڑا حملہ تھا اس میں بھی جہانے انہوں نے بہت توشش کیا سیالکورٹ پر کمزہ کرنے کا لہوت پر کمزہ کرنے کا لیکن جہانے ہمارے جوانوں نے انسکونتا یہ حق پر ملا دیا ہے اس میں بھی یہ جذبہ تھا پورا جوانا پاکستان میں ایک ہی جذبہ تھا بلکل یہ تو ہمارے پاکستانی قوم ہے تو ویسے بھی جذبہ ہے بہادور قوم ہیں بہادور صرف ہمارے فوجی ہیں بہادور ہمارے بہادور ہمارے نیویل جہانے سب ماشا اللہ یکسا جوانا جب آپ پاکستان آئے تھے جب انڈیا سے بھٹا صاحب کا دور آیا تھا اس کے بعد آپ پاکستان آئے تو آپ کی فیملی تو پریشان ہو گئی ہوگی آپ کو ڈھونڈا ہوگا زہر بات ہے انہوں نے یہ ہی سمجھا کہ شرید ہو گیا تو ساتھیوں نے بھی یہ ہی بتایا کہ بہت شریعت زخمی ہو گیا تو گھر میں زہر بات ہے ہمارے جو ہوتے ہیں فاتحہ دوروس انہوں نے کیا ہے لیکن جوانا جب باب میں پتہ چلا ہے تو زہر بات ہے تو خوشی گا تو ایک بلکہ صحیح بات ہے میں آپ کی بہت شکر بزار ہوں کہ آپ ہمارے شو میں آئے بہت بہت شکریہ ایک وقفہ لیں گے وقفہ کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جان کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا شکریہ 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 شکریہ